اچھا علامہ صاحب یہ توہر سوال ہے کہ پچھلی سیڈوں بھی اٹھو کیا وال اٹھالنے چاہیے دینے کہ نہیں اٹھانے چاہیے دیں اگر اٹھانے چاہیے دینے کہ کچھو آپ اٹھانے چاہیے دینے اے اولا کسیمت اللہ دیس میں دی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس طرح کہ آپ نے آڈیو کی صورت میں طہارت کے حوالہ سے پیچھے کی شرم کا یعنی پخانے کے راستے کے بال اتارنے کے بارے میں سمات کیا کیا پخانے کے راستے کے جس کو عربی میں دور کہتے ہیں کیا اس راستے پر جو بال ہوتے ہیں ان بال کو اتارنا چائز ہے یا چائز نہیں اگر اتارنے ہیں تو ان کی حد بندی کیا ہے اس کے بارے میں فقہ کرام کیا فرماتے ہیں اس سوال کے جواب سے قبل اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو حوصلہ افضائی کے طور پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہن جائے اس راہ معاشرہ اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ انسان اپنے پیچھے کے مقام کے یعنی پچھلی شرمگاہ پخانے کے راستے کے بال اتار سکتا ہے یا نہیں تو انسان کے لئے پخانے کے راستے کے بال اتارنا آگے کی بنیسبت وہ پیچھے کے مقام کے اتارنا زیادہ ضروری ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ بال اتارے اس لئے جاتے ہیں تاکہ انسان کو طہارت اچھی طرح حاصل ہو جائے اور انسان کے میدے کی کیفیت ہر مرتبہ ایک جیسی نہیں ہوتی بسا اوقات اس کے پخانے کی حالت صحیح ہوتی ہے بسا اوقات کچھ پتلی ہوتی ہے یعنی مقصد یہ ہے کہ جب پخانہ انسان کرے گا تو اس کی دوبر پر اگر بال ہوں گے پخانے کے راستے پر بال ہوں گے تو جو نجاست اس کے اس مقام سے نکلے گی تو وہ بالوں میں بھی داخل ہو جائے گی جب وہ بالوں میں داخل ہو گی تو پھر پانی کے ساتھ بھی اس کی طہارت کرنا انسان کے لئے مشکل ہوگا اگر فرض کریں وہ پانی سے طہارت بھی کر لے گا تو پھر اس کے بعد ہوگا کیا ہوگا یہ کہ جب وہ اٹھے گا تو اس کے کپڑے بھی پیچھے سے اس پانی کی وجہ سے گیلے ہو جائیں گے ہو سکتا ہے کہ بال زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ناپاکی اچھی طرح دور نہ ہوئی ہو اس لیے فوقہ اے کرام فرماتے ہیں بالخصوص پیچھے کے مقام کے جو بال ہیں ان کو اتارنا انسان کے لئے نہایت ضروری ہے تاکہ اس بندے کو طہارت اچھی طرح حاصل ہو جائے کیونکہ جب طہارت حاصل ہوگی تو پھر ہی وہ بندہ نماز پڑھ سکے گا اگر ادھر اس کے لئے نجاست لگی رہی وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز پڑھنا بھی صحیح نہیں ہوگا رہا مسئلہ یہ کہ انسان کو کتنی حد تک بال اتارنے چاہیے کہ طہارت کے وقت انسان کو جہاں تک یہ خدشہ ہے یہ خوف ہے کہ نجاست جسم کے کتنے حصے تک پھیل سکتی ہے جتنے حصے تک اس کے غمان کے مطابق وہ نجاست پھیل سکتی ہے وہ اس کی سرین ہو یاران ہو جہاں جہاں اس کو خدشہ ہے اتنے سے تھوڑے سے وہ انسان زیادہ بار اتار لے تاکہ نجاست جو ہے اس جگہ پر لگے اور بعد میں اس کو ختم کرنا صاف کرنا اس جگہ کی طہارت کرنا انسان کے لئے آسان ہو جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحیح طور پر اپنے دین کے کامل سمجھ عطا فرمائے وَاللہُ عَلَمُ وَرَسُولُهُ